الہاج سید زفر حسین جنتہ دل سیکولر قائد کی جانب سے اور ایچکی ای ڈاکٹر ملک رڈی ہومیپیتک میڈیکل کالج کے تاؤن سے آج خمر الاسلام کالونی میں کرنول اسپتال کے روبرو پری وینڈ کوویڈ نائنٹین میڈیسنس اور مقوت مدافعت میں اضافہ کرنے والی عدویات کی تقسیم عمل میں آئی ڈاکٹر سمپت راو پرینسپل ایچکی ای ڈاکٹر ملک رڈی ہومیپیتک میڈیکل کالج گلبرگا راجندر پاٹیل جیپتی سپرینٹینڈنٹ ایچکی ای ڈاکٹر ملک رڈی ہومیپیتک میڈیکل کالج گلبرگا نے میمانہ نے خصوصی کیسیت سے شرکت کی ڈاکٹر ملک رڈی ہومیپیتکی ڈاکٹر ملک رڈی دوا تو کام بھی نہیں ہے آج ہندوستان کیا ورلڈ پریشان ہے کرونا کے وجہ سے تو ہم نے آٹھ سے دس دن پہلے ڈاکٹر ملگرڈی میڈیکل ہیمپتی کالیج انہوں نے ڈسٹک میں تین سے چار لاکھ لوگوں کو ابھی تک انہوں جو ہمپتی کی جو گولی دیئے ہیں وہ دیکھنے کے بعد ہم نے ڈاکٹر سمپترو صاحب اور ڈاکٹر راجندر صاحب ان سے ملاقات کر کے یہ ڈسٹک میں آپ دے رہے ہیں بہت اچھی بات ہے مگر نارت میں یہ ڈسٹک میں بہت ہے تو اس کے لئے اگر نارت میں اگر آپ دو تین جگہیں ہم ڈھکیں گے تو بہت اچھی بات ہوتی صاحب تو انہوں نے زفر صاحب آپ جو بول رہے ہیں ویلکم کبھی بھی آپ بولائیے ہم یہ ڈسٹک میں کرنے کے لئے دور ٹو دور ایک ایک پروگرام رکھیے ہم آنے کے لئے تیارے ملے تو اس کے لئے ان کو ہم تائی دل سے شکریہ دار مبارک بات دیتے ہیں تو تقریباً چار دن سے ہم نے تاج نگر میں بھی یہ گولی ڈسٹک میں کیے اور وارڈ نمبر ٹونٹی ایڈ میں بھی یہ گولی ڈسٹوپشن کیے یہ گولی کس لئے دے رہے ہیں یہ آپ کو بہت سمجھ کے یہ گولی کھانا ہے یہ کرونا کا وائرس کا تو دوا نہیں ہے مگر وائرس نہیں آنے کی دوا ہے ہیمینٹی قوت کو بڑھاتا ہے اگر آپ یہ دو دو گولی نحرپیٹ اگر آپ لیں گے تو ایک مہنے تک باڈی کو کونسا بھی کرونا رنجے کونسا وائرس رنجے باڈی کو افیکٹ نہیں ہوتا یہ جب تک بیماری ہے دو مہنے لگے چار مہنے لگے چھے مہنے لگے جب تک یہ بیماری ہے کرونا کا جب تک آپ یہ دو دو گولی تین دن کھانا ہے ہور آگے مہنے ہور ایک مہنے کے بعد اور تین دن کھانا ہے دو دو گولی یہ آپ اگر کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کرونا تو چھوڑو کونسا وائرس آپ کو افیکٹ نہیں ہوں گا تو اس کے لئے یہ جو ہمارے کمر کالبنی کے تمام میرے نوجوان منو ہو گفار بھائی ہو مجید بھائی ہو اور غوث خان صاحب ہو سیرہ سیروردی ہو یہ تمام لوگوں سے میں تیدل سے مبارک و شکریہ دا کرتا ہوں کیونکہ آپ اپنا خیمتی ٹیم نکال کے لوگوں کے لئے آج جو شوشل ورک کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کو عذر دے